اسلام علیکم دوسری ویڈیو میں خوش شامدید آپ کو ہم تھٹھا میں درباد شریف پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو سارے قدیمہ میں برانے برانے قبریں نظر آئیں گے انشاءاللہ اگے جا کے درباد شریف پر بھی سلام کریں گے اور حاضری دیں گے نظر لگتا ہے م Зд規格 میرے خوش سلام خوش شامد مکا موسم gì مکا مکا مکر موسیقی موسیقی ہم درباد شریف کی طرف جا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواتے ہیں موسیقی یہ یہاں پہ کبریں بنی ہوئی ہیں موسیقی 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 جی ہم دروار پہ حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہے کیا نام ہے آپ کا جی گل محمد یہ گل محمد صاحب ہے یہ آپ کو حضرت صاحب کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں تو یہ ذرا بتائیں گے آپ بتائیں گے حضرت صاحب کون ہے عبداللہ شاہ صاحبی سرکار یہ گسپا کا کھاندہ نمی سے پیران پیر کے پورٹیں بغداد شریف سے آئے لقب ملا ہے حضرت عبداللہ شاہ صاحبی پیران پیر کے پورٹیں صاحبی کے لجتے ہیں یہ گسپا کا پورٹیں لقب ملا ہوئے جی یہ حضرت گسپا سرکار کے پورٹیں ہیں جی آپ یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں جی اس علاقے کا نام کیا ہے جی یہ مائی مکلی چھٹا یہ مائی مکلی چھٹا کے مقام پر یہ درگاہ شریف ہے تو اگر کسی نے آنا ہو تو یہاں چھٹا پہ حضرت عبداللہ شاہ صاحبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور حاضری دے سکتے ہیں یہ سید گرانہ اور ماشاءاللہ بڑے محترم بزرگ ہیں تو اگر کوئی ادھر آئے اس علاقے میں تو یہاں پہ حاضری کے لئے ضرور آئے تو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ آئے ہیں مبارک صاحب ہیں یہ مبارک صاحب ہیں اور یہ ہمارے علی محمد صاحب ہیں علی بھائی ان کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو دعا کریں کہ باقی کا سفر بھی خیخریت سے گزرے یہاں پہ ایک دوست ہیں زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے بہاول پر سے آئے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو السلام علیکم جی رحمت اللہ و برکاتہ ہم ہمارے دادا جی بھی آتے تھے ہم گورنر پنجاب میاں بلیگو ریمان کے سیٹی سے ہیں صوبہ پنجاب سے ہیں تو یہاں پر وضو کی جو صورتحال ہے وہ یعنی کہ مطلب پانی نہیں ہوتا تو یہاں کے ہماری جو زلہ تھٹھا ہے قریب پڑتا ہے سیٹی کے وہ جو انجمنت آجران کے صدر ہیں محمدلی صنارہ صاحب انہوں نے نیچے اپنے پیسوں سے انتظام کیا لہذا یہاں پانی کی سہولت دی جائے اور یہاں کے جو خلیفہ حضرات ہیں وہ بلکل بھی لنگر کا سسٹم کوئی نہیں ہے وہ نیچے جانا پڑتا ہے لوگ زہرین اپنی جیبوں سے خود کھاتے ہیں اور پبلک بڑی پریشان ہے اور سہولت خاص طور پر وضو کے پانی کی سہولت دی جائے اور یہاں اوپر والے جو واشروم ہیں وہ کم سے کم 1819 سن سارے کے سارے بند ہیں دوہزار سولہ تک یہاں ہر چیز آویلیبل تھی لیکن اس وقت یہاں زہرین بہت مشکل میں ہیں یعنی کوئی سہولیت نام کی چیز نہیں ہے بہت شکریہ جی انشاءاللہ وتعالی جو کارے سرکار ہیں یہاں کے تو اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھیں تو ان کے مسئلے کو حلق کیا جائے بہت شکریہ جی انشاءاللہ وتعالی اللہ پاک آپ کو بھی حدایت دے جو کام نہیں کرتے اور جو کام کرواتے ہیں اہل مخیر اللہ پاک ان کو جزا دے بہت شکریہ جی اسلام علیکم یہاں پہ دیکھنے میں کوئی ملی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی دے گا ہے جہاں پہ لنگر پکتا ہے تو ہم نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دے گا ہے تو یہ سیڑھی ہیں اوپر جانے کے لیے یہ تالہ لگا ہوا ہے دیکھا ڈھکن کے طور پر تو یہاں پہ لنگر پکتا ہے یہ نیچے دیکھیں نیچے چولا بنا ہوا ہے بہت بڑا یہ دیکھیں جی یہ بھی دیکھیں جی جدر بار شریف کا باہر کا نظر آئی دی ہی نیچے دیکھیں جی بہت بڑا ید دیکھیں جی بہت بڑا ہی نیچے دی بڑا جی جی نیچے دیکھیں جی جی جید یہ چھٹا کا قدیمی شہر کے مناظر ہے یہ بھی دیکھ لیجئے ہم درباہ شریف سے باپسی کے لئے نکل رہے ہیں ہم درباہ شہر کے مناظر ہے